دوستو یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا بھائی شیطان کے ساتھ اس کے بھائی دوسرے ہفتے کے دوستو پہلے دن یعنی کی ڈے ایٹ سیکنڈ فرائیڈے کے دن اتنے شوز گر گئے بھائی ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا شیطان کے ڈے ایٹ کے ایڈوانس بکنگ کے اپیسوڈ میں وہیں اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ آج یہ مووی بسکلی کما کتنا سکتی ہے یو دھا کے ریلیز کے بعد دوستو اس کو بہت زیادہ چوٹ پڑ رہی ہے ایڈوانس میں اور شوز کے اوپر دھیان دیں گے کیونکہ سبھی لوگوں کی نگاہیں شوز کے اوپر ہیں اور گائیز یہاں پہ ہم لوگ کل کا بھی حساب کتاب دیکھیں گے کہ ارلی ایسٹیمیٹ کے ریپورٹس کس طریقے کے آ رہے ہیں بھائی دوستو اسی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو یو دھا جو آج ریلیز ہو رہی ہے اس کے بھی دوستو کہہ سکتے ہیں کہ جو ایڈوانس ہے اس کا ریپورٹ بتا دیں گے اسی ویڈیو میں تک کہ گائیز یہاں پہ جو یو دھا کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کو پتا چلے کہ آخر اس نے کس طریقے کے کارنامے ایڈوانس میں کیے حالانکہ دیکھو بھائی جب تک مووی میں دیکھوں آنے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو مووی دیکھیں گے تب ہم لوگ بات کریں گے لیکن پھر بھی دوستو جو کمائی ہیں یو دھا کی ایڈوانس میں وہ کافی ڈیسنٹ رہی ہے تو کریں ویڈیو شروع اس سے پہلے ایک چھوڑا سا ریکویس ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں بھائی چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیڈ سٹارٹ دوستو آج کا سین سیناریو دیکھیں آپ کا حساب کتاب دیکھیں اس سے پہلے اس سے پہلے دوستو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا اگلی اسٹیمیٹ کیسا آ رہا ہے میں چھے کروڑ کی باتیں بول کے دوستو چلا گیا تھا کل رات کو حالانکہ کمنٹس میں لوگوں نے کہا ساڑھے پانچ کروڑ کچھ نے ساڑھے چھے کروڑ لیکن دوستو رات کو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستو جو اس کی اوکیپنسی آئی ہے یہ کافی ٹھیک آئی ہے کیونکہ اب وقت ہے گائز ویکنڈ کا مطلب آج سے ویکنڈ لگ چکی ہے تو تھسڈک اور رات کو گائز کہہ سکتے ہیں کہ حساب کتاب جو اس کا رہا اس نے گائز اس کی کمائی دیکھو بھائی ہر دن دوستو کلیکشن گرتے ہیں ڈے وائز سب مووی کا کلیکشن گرتے ہیں چاہے مووی کتنی بھی تیس ماہ کھاں ہو ایون دھرشم ٹو کے بھی دوستو کلیکشن گرے تھے حالانکہ یہ دوستو جو کلیکشن اس کے گرے تھے وہ اتنا زیادہ گائز کہہ سکتے ہیں کہ نہیں گرے تھے حالانکہ اس کے بھی اتنے زیادہ نہیں گرے لیکن پھر بھی اگر ہم لوگ دوستو دیکھتے ہیں تو منڈے کو اس مووی نے سمتنگ سات کروڑ اور اکیاسی لاکھ روپے کو جمع کیے اس کے بعد دوستو ہم نے دیکھا چھ کروڑ ستا من لاکھ روپے پھر چھ کروڑ ستائیس لاکھ روپے کچھ اس نے ویڈ نز ڈے کو کیا تو گائز یہاں پہ پھر میں نے اپنے رات کو پیڈیشن ڈے سیون تھس ڈے کے لیے چھ کروڑ کی باتیں بتائی تو گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ رات کی اوکیپنسی کی بات کرتے ہیں تو گائز رات کی اوکیپنسی اٹھارہ پرتیشت رہی جو کی جو کی جو کی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ بھائی ایک بہت اچھا نمبر ہے کیونکہ گائز اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں منڈے کی کی پنسی نائٹ کی بہت زبردست رہی ہے اس کے ویے سے ابھی گائز رات کو میں جو بات بول کے گیا تھا وہی لگتا ہے کہ نمبر آتا ہوا دکھائے دے گا چھ کروڑ اور گائز یہ مووی ایکزیکٹلی چھ کروڑ کمانے کے بعد 82 کروڑ دوستو یہ اپنا پہلا ویک کرنے والی ہے 82 کروڑ 82 کروڑ ایسا مجھے ابحاص ہو رہا ہے مطلب گائز دے جابو آ رہا ہے ملک سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ورلڈ وائٹ کیا آتا ہوا دکھائے دیا تو گائز دیکھو پرسو کی بھاتی کل بھی یہ مووی کروڑ روپے میں کچھ گائز کلیکشن کرتے ہوئے دکھائے دے گی تو 6 کروڑ گھراس 7 کروڑ 1 کروڑ 8 کروڑ اس مووی نے 113 کروڑ دوستو شروعات کے 6 دنوں میں کر لیا تھا ہمارے ریپورٹس کے نسار تو اس پہ اگر آپ لوگ 8 کروڑ ایڈ کرتے ہو تو یہ 121 کروڑ جہاں گائز پہلا ہفتہ 121 کروڑ یہ مووی کر لے گی کیونکہ درشم سے لگ بھگ 30 کروڑ کم ہے درشم نے 152 کروڑ دوستو پہلے ہفتے کم آئے تھا کوئی بات نہیں وہ پارٹ ٹو تھا وہ ایک فرنچائزی والی مووی تھی ابھی گائز بات کرتے ہیں کہ آج کا کیا سین کل تک کی باتیں ختم ہو گئی ایک ہفتے کا ہمیں گھرس کا دیکھتے ہیں کیا پوسٹر آتا ہے نیٹ میرا 82 کروڑ ہے کیونکہ کرن جوہر کی مووی ہے یہاں پہ دھرما پروڈکشن ہاؤس ہے ڈشٹریبوشن کافی تکڑے رہتے ہیں چاہے مووی اتنی تکڑی نہ ہو تو گائز یہاں پہ شوز لینے میں وہ کامیاب ہوئی اور شوز کس سے چھنی ہوگی ذرا گیس کیجئے شہطان سے بھی آرٹیکل 370 سے بھی تو گائز اگر ہم لوگ یہاں پہ شوز کے اوپر دھیان دے تو جہاں آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کل کیا تھے آج کیا ہے ممبئی 1080 شوز تھے کل تک آج آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ سمتنگ ساڑھے چھے سو گائز کو شوز ہے بہت شوز گر گئے ڈلی کی گائز اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو لگ بھگ بارہ سو شوز تھے کل تک آج آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آٹھ سو کے قریب شوز ہیں اچھے خاصے گائز شوز گر گئے اگر ہم لوگ دوستو پونے کی بات کرتے ہیں تو کل تین سو ستر شوز تھے اور گائز اگر آج کی بات کرتے ہیں تو لگ بھگ بھی لگ بھگ دوستو کچھ شوز ہے اچھے خاصے شوز گر گئے حالانکہ یہ گائز فائنل ریپورٹس نہیں ہیں میں بھی شاید گائز یہاں پہ شام کو کچھ شوز بڑھ جائے اگر جو دھکو رسپانس نہ ملے بائنگلورو کی بات کرتے ہیں تو کل 291 شوز تھے آج اس کے پاس 190 شوز ہے اچھے خاصے شوز گر گئے ہیدراوات 172 شوز کل تک تھے آج نبھے گائز کو شوز ہے شوز دیکھو بھائی سب کے گردے ہیں لیکن اگر انہی کم شوز میں یہ اچھے خاصے پینسی لے جائے جیسے کی اگر کل کی ماننگ کی خاصے پینسی دوستو ساڑھے آٹھ تھی 8.75 جو بھی تھی اور آج اگر یہ کم شوز کے ساتھ 10% کے خاصے پینسی لے جائے تو وہی بات پڑ جائے گی بھائی اگر تو گائز یہاں پہ ہم لوگ آپ کو بتائیں کی ایڈوانس سے کیا ہاتھ لگا کل شاید ایک کروڑ سے اوپر کے دوستو کچھ نظارے تھے اور اگر تو گائز میں بولو اتنے شوز گرنے کے بابجود بھی یہ مووی کروڑوں میں کھیل رہی ہے ایڈوانس میں جیہاں گائز مجھے یاد ہے شاید اس مووی نے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کل کچھ کیا تھا گا یہ مووی دوستو اتنے شوز گرنے کے بابجود بھی ایک کروڑ دس لاکھ روپے دوستو کچھ جمع کی ہے ایڈوانس میں یہ جو نمبر ہے یہ اس کے ڈے ایٹ یعنی دوسرے ہفتے جب یودھا آ چکی ہے تب کے ہیں آپ لوگ بولو گے تو پھر کیا نمبر آتا ہوا دکھائی دے گا یہ بھائی کیا کماتا ہوا دکھائی دے گا تو گائز دیکھو آپ لوگ یہ بات مان لو کی اس مووی کی سات دنوں کی کمائی پہلے ہفتوں کا ایٹی ٹو کروڑ ہے اب اس میں ہم گائز آئیٹ کرتے ہیں اپنے آج کے نمبر کو مجھے لگ رہا ہے اور میں آپ کو دعا چاہتا ہوں نئی موویز کے ریلیز ہونے کے باب جود صرف ایک کروڑ کا ہی دوستو گھراوٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آج اس مووی کو اگر 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 چھے کروڑ کو ماری تو آج پانچ کروڑ تو چاہیے اتنا تو لاکے دیجئے لیکن میں تھوڑا گائز زیادہ لوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ کل شنیوار ہے تو آج رات کی اگر پنسیب بڑھے گی دوا کے تو میں یہاں پہ ساڑھے پانچ کروڑ دوستو بول کے جا رہا ہوں یعنی کہ ستاسی کروڑ پچاس لاکھ روپے دوستو یہ مووی آپ لوگ سمجھ لو کی کر لے گی شروعات کے آٹھ دنوں میں اس کا مطلب یہ ہوا ایٹی سیون کروڑ فائف لاک ففٹی لاک تو ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شنیوار کو دوستو یہ مووی جو ساڑھے پانچ کروڑ کر رہی ہے یہ ساتھ آٹھ کروڑ بھی گائز کر سکتی تو میں آٹھ کروڑ اگر لیتا ہوں تو یہ نائنٹی فائف کروڑ ہو جائے گا مطلب گائی یہاں پہ صاف ہو گیا ہے کہ شروعات کے دس دنوں میں یہ مووی سو کروڑ نیٹ ٹھوک دیئے آپ لوگ ایسا سمجھ سکتے ہو کہ ٹھوک دے گی دس دنوں میں یہ مووی میبھی شاید میرے خیال سے دسوی یا گیاروی مووی ہو جائے گی مجھے آپ لوگ بتاتے ہیں اگر میں کچھ گل پول رہا ہوں بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ یودھا یودھا کی ایڈوانس بکنگ کی گاڑی کہاں تک پہنچے اور یودھا کیا کما سکتی ہے میں بھی شاید میں اس ویڈیو کے بعد مووی دیکھنے بھی جاؤں اور آپ کو بتاؤں کیسی مووی ہے یودھا نے دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں تو اراؤنڈ تو اراؤنڈ پچھے ہزار گئیز کچھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ کیے آپ لوگ بولو گئے پکلا گیا ہے کیا بھائی نیشنل چین پوری بات تو سن لو یعنی آئینوکس سینوپلکس اور پی وی آر اگر تو گئیز یہاں پہ ہم لوگ بات کریں تو یہ یہ بھائی جو جو نمبر ہے گئیز یہ سدھارت ملہوترا کی ہی پریویس مووی جس میں عجید ویوی دیوگن تھے اس سے بھی کم ہے ایڈوانس اس کی بہت نارمل ہوئی ہے لیکن اگر ہم لوگ ٹوٹل گئیز بات کریں کہ سب ہی ٹکٹ ملتب سب ہی گئیز جو یہاں پہ ٹیٹر ہے اس کے حساب سے ایڈوانس استقاہ کتنا رہا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ڈیڑھ گڑ ہو جائے لیکن نہیں دوستو یہاں پہ اس مووی نے لگ بھگ پہ لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کتنا دوستو اسی ہزار کچھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ کیے ہیں اور جو فائنل نمبر آف شوز سات ہزار پلس ہے یعنی کہ سات ہزار سوز تو مل گئے بھائی اگر ہم لوگ دوستو یہاں پہ ایڈوانس بکنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک کروڑ اور چالیس لاکھ روپے جنگ آئیس یعنی کہ ڈیرے کروڑ سے تھوڑا سا کم لیکن اتنا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا گائیز اس مووی کو پانچ چھے کروڑ کی اپنے دلواز پاتی ہے یا نہیں باقی ایک بات ہم لوگ شوز پہ اگر دوستو دھیان دے تو جو شیطان کے شوز کھائیں ہیں اسی نے کیونکہ دلی میں بھائی سات سو پلس شوز ممبئی میں چھ سو پلس شوز آئے ہیں تو ابھی جو میں رات کو بول کے گیا تھا وہی بول کے جاؤں گا with positive reviews 6 کروڑ with negative reviews 4 کروڑ with mix reviews 5 کروڑ یہ ہے یودہ کا میرا پیڈکشن اپنے بتاؤ کمنٹ میں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی گلیک نہ آئیں